جب آپ کو کھیر بنانی ہو اس کے لئے بہترین ہی ہوتا ہے کہ آپ یہ اس طریقے کی سکوریاں لیجئے اور اس کو سب سے پہلے دھو کے پانی میں ڈپ کر دیجئے پانی میں دیکھئے گیلا کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہ بھی ہو دیا اور تقریباً تین گھنٹے کے لئے اس کو پانی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ اچھی طرح پانی پی لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین ساتھ ستری سکوریاں جن کو آپ کھیر کی پیالیاں بھی کہتے ہیں یہ تیار ہو گئی ہیں اب اس کے بعد ان کو اس طریقے سے رکھ لیجئے تاکہ کھیر ڈالنے میں آسانی ہو کھیر تقریباً سب لوگ اپنے حساب سے بناتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تیار ہو چکی ہے کھیر اور اس میں نارمل جو انڈیگریڈینٹ ہیں چاول زافران اور یہ دودھ جو ہے دودھ اچھی کالیٹی کا ہونا چاہیے اور ساتھ میں پستہ اور بادام بھی ڈال دیجئے تو اور اچھا لگے گا چینی ڈال دیجئے اور حضب زائقہ چینی ڈالیے تھوڑی سی کھلتی ہوئی چینی یعنی تھوڑی سی زیادہ چینی رکھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا اب یہ تیار کو اس میں آپ ڈالیں گے اور بھر دیں گے اس کو تھوڑا سا ہلکا کم رکھیں گے دیکھیں اسے کوریاں ہمارے پاس تیار ہیں اب ہم اس کو بھرتے جائیں گے اور اس میں کھوپرا بھی ڈالیں گے تو اور اچھا مزا آئے گا اب ساری رات کی محنت کے بعد یہ کھیر تیار ہو چکی ہے یہ پیادیاں بڑا کے سوکھنے کے لیے رکھی ہیں تھوڑی سی یہ سوکھ جائیں گی پھر اس کے بعد یہ بادام پستے یہ ڈال کے ان کو تیار کیا گیا ہے یہ باقی کی اس کے اوپر ڈبل کر کے اور اس کے اوپر تھاگا بان دیا گیا ہے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائیں اس سے پہلے ایک چیز جو آپ کو ماضح نہیں کی گئی تھوڑی دیر کے لیے صافائی کرنے کے بعد بھی پانی میں ڈالیں تاکہ ہلکا ہلکا سا کچرا جو ہوتا ہے وہ بھی کلیئر ہو جائیں پھر اس کے بعد اس کو اس تنداد میں رکھیں تاکہ اس کا باقی پانی بھی سوک جائیں تاکہ ساتھ ستری ہائیجینک طور پر بہترین کھیر تیار ہو آپ کو کھیر کیسی لگی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کیجئے موسیقی